ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن جمہو کشمیر ہفتہ وار نیوز بولٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بولٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حاطہ کرتا ہے یہ نیوز بولٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے دیوالی اور دیئے ایک دوسرے کے ساتھ بندے ہوئے ہیں کشمیر میں دیئوں اور لیمپ بنانے کا کاروبار دیوالی کے اس سیزن میں خوب پھل پھول رہا ہے اس سلسلہ میں محمد عمر کا آپ کو ایک انٹرویو دکھاتے ہیں جس میں وہ دیوالی کے دیئوں اور لیمپ کی بنائی کے حوالے سے روشنی ڈالتے ہیں موسیقی 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 اس ٹائم دیوالے پر وہ دیو کا ہوتا ہے جب تک دیا نہیں ہوگا تب تک دیوالے تو دکھے گی نہیں دیوالے دیو سے دیوالے روشت ہوتی ہے اس لیے طرح ہم نے پچھلے سال پندرہ ہزار دیو کا آرڈر آیا تھا اور اس ٹائم ہم نے ٹونٹی تھاؤزن کے قریب آرڈرز تیار رکھے ہیں ساڑھے پانچ ہزار کے قریب کمپلیٹ ہو گیا اور اب یہ دیوالے کو تھوڑا ٹائم ہے ٹونٹی تھاؤزن کے پلس ہو جائے گا اس ٹائم عمر جن کے آپ سال بر کام کرتے رہتے ہیں مکمل چیزیں بناتے ہیں بارتن بناتے ہیں باقی جو بھی پورٹر آئیٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں لیکن کتنا آپ کو ڈیفرنٹ لگتا ہے جب یہ دیوالے کا آرڈر آتا ہے ایسا پروڈکٹ آپ بناتے ہیں جو کسی کے جذبات سے وابستہ ہو جاتا ہے جو ہم دیوالے کا اسے ہم کو بھی روزگار ملتا ہے جو دیوالے جب آتی ہے ہم کو روزگار ملتا ہے اس کو جیسے دیو کا آرڈر آتا ہے بیس ہزار کا دیا وہ تو بہت بھلک میں آرڈر ہے وہ ہم کو کمپلیٹ کرنا ہے ہم کو اسے روزگار ملتا ہے ایسے ہی ہم دو بندے اور رکھے ان کو بھی روزگار ملتا ہے جن کو ہمیں سیل کرے گے جن کو ہمیں بیجے گے وہ ہول سیل میں سیل کرے گے ان کا بھی پرافیٹ ہوگا ہمارا بھی پرافیٹ ہوگ ہمارا بھی گھر چلے گا جب یہ دیوالی آتی ہے ہم کو بہت خوشی ہوتا ہے کیونکہ ہماری آرڈرز بھی آتے ہیں بہت اچھے دیوالی پر پچھلے سال چونکہ آپ نے جب آرڈرز بنائے تھے تب سے کتنا فرق آ گیا کہ بہت سارے لوگوں کو پتا چلا کہ یہاں پر ایسا بندہ ہے جو دیو بناتا ہے جی آہ دوہزار اکیس میں ہمارے پاس کامی آرڈر تھا ہے بارہ تیرہ سو کے قریب اس ٹائم لوگوں کو پتا نہیں تھا ادھر کشمیر میں دیوالی بنتے جب میں نے وہ سوشل میرے پر ڈال دے ہم دیا بندے اگلے سال ہی پندرہ ہزاریوں کا آرڈر آیا اب لوگوں کو اور پتا چاہے ہم نے بیس ہزار تیار رکھے اب ایکسپیکٹ ہے بیس ہزار کے پلس ہو جائے گا اس ٹائم دیوکر کشمیر جو ہے اس کو سوکی سبتوں کی بہتے ہیں یہاں مختلف مزیج کے رون رہے ہیں مسلمانوں کی عید ہوتے ہیں پندرہ ہمارے ہے ان کا اپنا تیوار ہے ہندوز کا دیپاہ بلی ہے تو کتنا دل کو بھی خوشی ملتی ہے جو ہماری روایت ہے وہ ان چیزوں سے چلتی آ رہا ہے جی 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 جیزے ہماری عید ہوتی ہے ہم کبرے کھریتے ہیں کچھ اور چیزیں کھرتے ہیں وہ تو ہندوی بناتے ہیں نا وہ ہم کھریتے ہیں ہم مسلم ہیں ہم ان کے لئے دیئے بناتے ہیں وہ ہمارا ان کا بھی روزگار ہوتا ہے ہمارا بھی روزگار ہوتا ہے وہ جب اید ہوتا ہے ہم ان سے وہ پروڈکٹ کھریتے ہیں ان کا روزگار چلتا ہے جب ان کی دیوالی ہوتا ہے ہم پروڈکٹ بناتے ہیں ہمارا روزگار بنتا ہے ایسے ہی چلتا ہے دیوالی اور دیوں سے جڑی ایک اور نیو سٹوری میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اودمپور کی عورتیں کس طرح ایکو فرنڈلی دیے بنا رہی ہیں یہ عورتیں گائے کے گوبر کو استعمال کرتے ہوئے اپنی دستکاری اور گنرمندی کو لے کر آگے چل رہی ہیں ایک نیا کام شروع کیا ہے جو گوبر کے دیے بنایا جا رہے ہیں اور پہلے ہمیں جے نہیں پتا تھا کہ گائے کے گوبر میں بھی اتنی شکتی ہے کہ وہ ایک گوبر کا دیا بن سکے اس میں اور جو پہلے تو بات جے ہے کہ گاؤں میں جب ایک گائے بوڑی ہو جاتی ہے تو اس کو جہی چاہتے ہیں کہ ہم اب اس کو گھر میں نہیں رکھیں گے تو باہر جیسے شوڑ دیا اس کو ہی تو سب سے پہلے تو اس گائے کو شوڑنا نہیں ہے ایسے ہی اس کا اس کا گوبر بھی شد ہے پہلے تو ہمیں اتنا اس کا گوبر کا محتب اتنا پتہ نہیں تھا ابھی اس کا ابھی ہمیں پتہ چلا کہ اس میں بھی بہت شکتی ہے جس سے ہم دیا تیار کر سکتے ہیں تو ہم جہی ہمارا جہی محلاؤں سے سندیش ہے ایک تو ہمیں محلاؤں کو گھر بیٹھا ہوا روجگار مل رہا ہے جسے ہم ہم بھی اپنے ہاں سے دیا بنا کے کچھ پیسے جو ہیں ہم بھی گما سکتے ہیں ہم گوبر کی دیا بنانے کا کام کر رہے ہیں اس سے ہمیں جے فائدہ ہوگا کہ جو لیڈیز گھر میں رہتی ہیں وہ گھر کا کام کرتے کرتے تھوڑا سا کام اپنا ٹائم نکال کے جے گوبر کے دیا پہلے ہیں تو ہم ان سے ٹریننگ لے رہے ہیں تو ہم گھر میں جا کے جے جو بھی پروڈیکٹر ہیں جے گھر جا کے ہم ان کے دیا بنائیں گے اس سے جے ہوگا کہ جو ایک تو ہمارا گھر کا کام کا چلتا رہے گا اور اس سے جو جو ہمارا شوٹا موٹا روجگار ہے وہ بھی چلے گا تو ہم جے چاہتے ہیں کہ جے جو کام موٹا روجگار ہے جے سب ہی کے لئے فائدہ بند ہے اور جے جو گھر کے دیا ہیں جے پولوشن 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 فریوی ہے کیونکہ جے جو گھر جلتا ہے تو اس سے بھی کوئی بھو نہیں ہے کہ پولوشن ہوگا جہاں کش ہوگا جیسے ہم اور دیگر جلائیں گے دیبالی پہ جیسے مٹی کے دیگے ہوگے تو اس میں جو ہم تیل ڈالیں گے اس سے بھی پولوشن نکلتا ہے اگر مو باتی جلاتے ہیں تو اس سے بھی پولوشن نکلتا ہے ایک جو جے گھر کے دیئے ہوتے ہیں اس سے تو نہ پولوشن نکلتا ہے اور جے گھر جلنے سے بھی ہمیں کہیں طرح کی بیماریاں نہیں لگتی ہیں دور ہو جاتی ہیں بات جب دیوں کی ہو رہی ہے تو ڈسٹرک جیل جمہو کے قیدی بھی روشنی کے نام سے کیلنڈر کے برانٹ بنا رہے ہیں یہ رنگدار محبتیاں اتر کی خوشموں سے مالا مال ہیں ایسا کرنے سے قیدی خود کو دیوالی کی خوشیوں میں شامل سمجھ رہے ہیں موسیقی موسیقی دیوالی آرہی ہے یہ جو کینڈلز ہے یہ ہم خاص موقعوں پہ ہی یہاں بنواتے ہیں تو یہ بندی ہی بنواتے ہیں ان کو ہم ٹرینڈ کرتے ہیں پہلے ہمارا سٹاف ٹرینڈ ہوتا ہے پھر ان کو ٹرینڈنگ دی جاتی ہے اسی کے تحت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ڈیفرینٹ ورائیٹیز کی جو کینڈل جو بنائی ہوئی ہے تو یہ ہر آدمی کو دھیان میں رکھ کے ہی بنائی جاتی ہے کہ سوسائیٹی میں جو ہے چھوٹے سے بڑا آدمی جو ہے ایک تو اس چیز کو جو ہے وہ خرید پائے یہ نو پروفٹ نو لاس پہ ہوتی ہے تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کم سکم جو سوسائیٹی میں بھی لوگ جانے کی جو اندر بندی ہوتا ہے وہ اپنا جو ہے کوئی نہ کوئی ہنر جو سیکھ رہا ہے اور اپنا جو ٹائم ضائع نہیں کر رہا ہے تو جیل آتھارٹیز اور گورنمنٹ کی بھی یہی پریاس رہتا ہے جب سے یہ اندر آتے ہیں اور چھوٹنے تک کہ ان کا انٹریس دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس ٹریڈ میں جو ہے یہ اچھی طرح کام کر سکتے ہیں تو ہم اسی اور جو ہے ان کا رجحان جو ہے اور وہی ٹریڈ جو ہم ان کو دیتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے اچھے جو دیئے بنائے ہوئے ہیں کینڈلز ہیں بہت اچھے سٹینڈرڈ کی یہ ہیں اور اس میں بھی کوالٹی کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ سب سٹینڈرڈ نہ ہو اور یہ سٹینڈرڈ کوالٹیز کی ہوتی ہے تو یہی ہمارے پریاس چلتے رہتے ہیں سال بھر ڈیفرنٹ ٹریڈز بھی یہاں چلتے ہیں ویوینگ کا ہے ہینڈ لوم ہے کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ ہے بہت سارے لوگوں تک یہ کینڈل پچھانے کے لیے کس طرح سے ایڈبرٹائزمنٹ کی جاتی ہے وہ آپ کے میڈیا کے ترو ہی جو ہے ہم یہ اس کو جو ہے وائیڈ پبلسیٹی کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری ہو اور جو ہمارے سٹال جمبو میں لگیں گے تو وہاں سے جو لوگ ہم چاہیں گے کہ لوگ جو ہیں وہاں سے ان کو پرچیز کریں اور دیکھیں کہ یہ ہمارے جو ایک تو اس میں جو یہ سٹینڈرڈ کیا ہے اور نمبر دو جو بندی نے ہم نے یہ تیار کیا ہے تو ان کو بھی اپریشیٹ کریں جو ایک دھبا لگا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندی ہے تو وہ بھی ہم کوشش کرتے کہ یہ کہیں نے کہیں مٹے اور ساتھ میں ہمارا یہ پریاس رہتا ہے کہ جب یہ چھوٹے ہیں تو یہ جو بھی انہوں نے یہاں سکل سیکھا ہوا ہے جس میں یہ سکلڈ ہے تو باہر جا کے اسی کا ٹریڈ چھوٹا موٹر جو بھی کر سکتے ہیں یہ کریں یا اس کو لارڈ سکیل پہ بھی لے سکتے ہیں گورنمنٹ بھی اس میں نگولو رہتی ہے جیسے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہے جو لونز دیتے ہیں بعد میں تو یہ سب جو ہے اسی کاری کرم کے تحت جو ہے جیل آثارٹیز گورنمنٹ کی ڈائریکشنز کے تحت چلتی رہتی ہے اور یہ ان کو جو ہے ٹرینڈ کرتی ہیں تاکہ یہ خود کے لیے بھی اپنا لائیولی ہوت کمائے اپنے ویل فیئر کے لیے بھی اور فیملی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں ساتھ میں سوسائیٹی کی بھی ڈویلیمنٹ ہو موسیقی ایکوکوش نامی ایک آرگنائزیشن نے کپڑوں کی رنگائی کے سلسلہ میں نیچرل رنگ سازی کو فروغ دینے کی خاطر ایک ورک شاپ کا احتمام کیا اس سلسلہ میں خصوص ریپورٹ دیکھئے موسیقی 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 جمہو کشمیر ہاکی اکیڈمی نے حال ہی میں آل انڈیا اوپن ویمن ہاکی چیمپینشپ کا احتمام کیا یہ چیمپینشپ لڑکیوں کو سپورٹس میں مواقع فراہم کرنے کا سبب بنی اور اس کے ساتھ ساتھ ریلی میں سپورٹس کی سطح پر بھی آرٹ آف اسٹیٹ کا نمونہ پیش کیا موسیقی 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 اگر گیم میں جاتی ہے تو اس کی فیملی سپورٹ کرتے تو بہت آگے تک جاتی ہے اور اگر لڑکی کو تھوڑی سی بھی سپورٹ مل جائے تو وہ بہت آگے جا سکتی ہے بٹ کئی جنگہ ہوتے ہیں کہ لو نہیں کرتے بٹ میرے ہمانے اگر جتنا ہم فیملی میں سپورٹ کریں گے ہم اتنا ان کا نام روشن کریں گے تو آپ کے حساب سے کیا بینیفٹس رہتے ہیں سپورٹس میں انداریت ہونے سے سپورٹس میں مطلب ہماری تو فیزیکل فٹنیس چھیک رہتی ہے ہمیں کوئی بھی مرے وغیرہ بھی نہیں ہوتی اور اگر گیم اچھو تو اور انٹرنیشنل انٹرنیشنلز بہت اچھیو ہوتی ہیں جس سے ہمیں بہت بینیفٹی بھی ہوتا ہے نوکری میں بھی ہیلپ میرتی ہمارے لئے کچھ سلکار بھی کرتی ہے تو ہر طریقے سے بیس ریا گے تارید ہیوری زیادہ تارید ہیوری زیادہ کیا اچھپ داری اٹھو ہم نے یہ آل انڈیا اوپن مومنز ہعکی انجبیشپ کا کھرکنائز کی ہے اندر زیادہ اپنین ویڈا خیشنگر خوکی اکیدمی ویڈا ایجیز خوکی جی انٹ کے اندر ایکن رکھیل میں کشمی انیورسٹی اندرزی کشمیر اندر سباعت آخری جنٹ کے ساتھ سپورٹس کانسل سو ام سکتاک رہا ہے ویڈیوڈیوڈیوڈا ویڈیوڈا ویڈیوڈیوڈا این آئی کی کرٹسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ تیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اور ویڈیوز بولیٹن